عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو خلیفت الرسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ پینے کے لئے پانی دیا گیا جس میں تھوڑا سا شہد ڈالا ہوا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جوں ہی پیالہ اپنے موں کے قریب کیا تو رونے لگ گئے اور اس قدر روئے کے آس پاس والے بھی رونے لگ گئے لیکن کسی کو سبب پوچھنے کی جرت نہ ہوئی آخر جب کافی دیر رونے کے بعد طبیعت ہلکی ہوئی تو کسی نے پوچھا اے خلیفت الرسول آپ اتنا کیوں روئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا شہد ملے پانی کو دیکھ کر مجھے ایک بات یاد آگئے میں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھا تھا کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہاتھوں سے کسی چیز کو پرے ہٹا رہے ہیں مجھے کچھ بھی نظر نہ آیا تو میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کس چیز کو پرے ہٹا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر دنیا میرے پاس آئی تھی اور میں اس کو دفع کر رہا تھا مجھ سے دور ہو جاؤ تیرا میرے پاس کوئی کام نہیں اور دنیا نے مجھے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے لینے والے نہیں ہیں لیکن آپ کے بعد آنے والے لوگ مجھ سے نہیں بچ سکتے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ واقعہ یاد کر کے رونا آ گیا اور شہر میں ملا پانی پینا مشکل ہو گیا کہ کہیں اسے پیک کر میں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے سے ہٹ نہ جاؤں اور دنیا مجھ سے چمٹ نہ جائے دوستو آپ سے انگارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے وڈیو کو لائک کیجئے اللہ حافظ